ختم نبوت کے دائی سابق وزیر آزم میر زفراللہ جمالی کی زندگی پر مختصر نظر ایک حدیعہ اقیدت ہے اس شخص کے لیے جس نے حرمت رسول کی خاطر اس اسمبلی سے عصیفہ دینا گیرت ایمانی سمجھا جس کی خاطر بڑے بڑے اپنا ایمان گواں بیٹھتے ہیں حرمت رسول کی خاطر جان کو قربان کرنے کی تمنا رکھنے والے مجاہد اسلام مولانا خادم حسین رزوی سابق وزیر آزم زفراللہ خان جمالی کے حوالے سے کیا رائے رکھتے تھے آپ ہی سنیے سابق وزیر آزم میر زفراللہ جمالی 76 برس کی عمر میں انتقال کر گئے وہ گزشتہ تین روز سے وینڈی لیڈر پر موت اور زندگی کی جنگ لڑ رہے تھے واضح رہے کہ زفراللہ جمالی پاکستان کے پندر میں وزیر آزم رہ چکے ہیں وہ یکم جنوری 1944 کو بلوچستان کے ظلہ نصیر آباد کے گاؤں روجان جمالی میں پیدا ہوئے انہوں نے ابتدائی تعلیم روجان جمالی میں ہی حانسل کی بعد ازا سینٹ لارنس کالیج گوڑا گلی مری ایجیسن کالیج لاہور اور 1965 میں گورمنٹ کالیج لاہور سے تاریخ میں ماسٹرز کی ڈگری حانسل کی زفراللہ خان جمالی صوبائی بلوچستان کی طرف سے اب تک پاکستان کے واحد وزیر آزم تھے انہیں انگریزی، اردو، سندھی، بلوچی، پنجابی اور پشتو زبان پر عبور حانسل تھا میرز زفراللہ خان جمالی کی پہچان ایک سنجیدہ اور منجے ہوئے سیاست دان کی رہی وہ روایات کے پابند تھے جن میں دوستی اور تعلقات نبانا اور دوسروں کو ساتھ لے کر چلنا شامل ہے انیس سو ستر کے انتخابات میں صوبائی اسملی کے امید وار کھڑے ہوئے لیکن کام یاپ نہ ہو سکے انیس سو ستر میں بلا مقابلہ صوبائی اسملی کے ارکان منتقب ہوئے اور صوبائی وزیر خوراک اور اطلاعات مقرر کیے گئے انیس سو بیاسی میں وزیر مملکت خوراک اور زراد بنے انیس سو پچاسی کے انتخابات میں نصیر آباد سے بلا مقابلہ قومی اسملی کے ارکان منتقب ہوئے 1986 میں وزیر آزم محمد خان جنیجو کی کابینہ پانی اور بجلی کے وزیر رہے 29 مئی 1988 کو جب صدر جنرل محمد زیاؤلحق نے جنیجو حکومت کو برطرف کیا تو انہیں وزیر ریلوے لگا دیا 1986 کے انتخابات میں صوبائی اور قومی اسمبلی کی نشست پر منتقب ہوئے قومی اسمبلی کی نشست سے مصطفیٰ ہو گئے اور صوبائی اسمبلی کے ارکان بنے 1988 میں وہ بلوچستان کے نگران وزیر آلہ مقرر ہوئے اس کے بعد ہونے والے انتخابات میں منتقب ہونے کے بعد انہوں نے وزارت آلہ کا منصب تو برقرار رکھا لیکن اسمبلی توڑ دی جسے بعد میں عدالت کے حکم سے بحال کیا گیا اس کے بعد نواب اکبر بکٹی وزیر آلہ بنے 1990 کے انتخابات میں قومی اسمبلی کے امیدوار تھے لیکن نکامی کا سامنا کرنا پڑا جبکہ 1993 میں کام یاب ہو گئے 9 نویمبر 1996 تب 22 فروری 1997 دوبارہ بلوچستان کے نگران وزیر آلہ رہے 1997 میں سینٹ کے ارکان منتقب کیے گئے 1999 نواز شریف کی جلاوطنی کے بعد جب مسلم لیگ دو حصوں میں تقسیم ہو گئی تو جمالی مسلم لیگ کاف لیگ کے جنرل سیکرٹری بنے یہ جماعت نواز شریف کی حکومت کا تکتہ الٹانے والے صدر جنرل پرویز مشرف کی زبردست حمایت کر رہی تھی مخالف دڑے میں ہونے اور وزیر آلہ کی نامزدگی کے امیدوار ہونے کے باوجود وہ نواز شریف اور بینظیر بھٹو کو وطن واپس آنے اور انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت دینے کے خواہش مند تھے انتخابات 2002 اکتوبر کے نتیجے میں ان کو پارلیمنٹ نے 21 نویمبر 2002 میں وزیر آزم منتخب کیا وزیر آزم کا انتخاب کئی سیاسی جماعتوں کے مذاکرات کے بعد عمل میں آیا یہ مرحلہ اس وقت روبائے عمل ہوا جب پیپلز پارٹی کا ایک دڑا الگ ہو کر مسلم لیگ کاف کی حمایت پر آمادہ ہوا جمالی دور میں پرویز مشرف کے حمایتیوں اور مخالفین کے درمیان جاری رہنے والی رسہ کشی ایک سال کے بعد دسمبر 2003 میں متحدہ مجلس عمل کی مدد سے ستارویں ترمیم کی منظوری کے بعد ختم ہوئی متحدہ مجلس عمل اور پرویز مشرف کے درمیان یہ معایدہ تیہ پایا کہ ستارویں ترمیم منظور کرانے کے بعد پرویز مشرف 30 دسمبر 2004 تک وردی اتار لیں گے لیکن پرویز مشرف نے یہ وعدہ وفا نہ کیا اپنے وزارت عظمہ میں زفر اللہ جمالی نے کئی وست ایشیای کھلیجی ممالک سمیت امریکہ کا بھی دورہ کیا بوش سینئر سے نبے کی دہائی میں تعلق قائم تھا پرانے تعلق کو استعمال کرتے ہوئے دورہ امریکہ کے دوران صدر بوش سے تعلق استوار کیا جمالی اپنے دورے اقتدار میں کوئی بڑا عوامی رلیف دینے میں ناکام رہے تاہم ان کی سب سے بڑی کامیابی یہ رہی کہ انہی کے دور میں کوئی بڑا بہران نہیں رہا متحدہ مجلس عمل سے مذاکرات کو چلائے رکھنا ان کی بڑی کامیابی سمجھی گئی وزیر آزم زفر اللہ خان جمالی کی کابینہ میں وزیر آزم بننے کے بعد صدر جنرل پرویز مشرف کے قریبی ساتھی سمجھے جانے لگے انہوں نے دورانے حکومت صدر کی پالیسیوں کی مکمل حمایت بھی کی زفر اللہ خان جمالی ہمیشہ ایک وسیط تر سیاسی اتحاد کے لیے کوشہ رہے اور جمہوریت کی بحالی کی طرف روبائے عمل رہنے کا وعدہ کیا تاہم وہ اپنی یہ پوزیشن برقرار نہ رکھ سکے اور 26 جون 2004 کو وزیر آزم کے عہدہ سے مصطفیٰ ہو گئے یاد رہے کہ سابق وزیر آزم میر زفر اللہ خان جمالی نے قومی اسمبلی کی نشستے اس لیے اسیفہ دے دیا تھا کہ اس وقت کے وزیر آزم نواز شریف نے ختم نبوت پر بہت بڑا ڈاکہ ڈالا تھا اس پر میر زفر اللہ خان جمالی نے کہا تھا کہ وہ ایسی اسمبلی کا حصہ نہیں بن سکتے جو اللہ کے رسول کی ختم نبوت اور حرمت کا دفاع نہ کر سکے اس کے بعد انہوں نے اسیفہ دے دیا تھا وہ بلوچستان سے تعلق رکھنے والے وہاں سیاستدان ہیں جو وزارتی عظمہ کے منصب پر فائز ہوئے نون لیگ کو چھوڑنے کے بعد انہوں نے پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اکتیار کر لی تھی ذرائع کے مطابق میر زفر اللہ خان جمالی کو چند روز قبل طبیعت خراب ہونے پر اسلام آباد کے اسپتال منتقل کیا گیا جہاں ان کی طبیعت سنبل نہ سکی ڈوکٹرز نے تین دن قبل زفر اللہ خان جمالی کو وینٹی لیٹر پر منتقل کیا تھا واضح رہے کہ 29 نیویمبر کو ہارڈ اٹیک کے بعد زفر اللہ خان جمالی کو تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل کیا گیا تھا تین روز قبل ان کے انتقال کی افواہیں پھیلی تھی جس پر صدر مملکت عارف علوی نے بذریہ ٹویٹ تحضیت کی اور پھر معذرت بھی کی تھی تو ناظرین یہ تھی ختم نبوت کے دائی سابق وزیراعظم میر زفر اللہ خان جمالی کی زندگی کا مختصر احوال آپ اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں ہمیں بتائیں کومنٹ سیکشن میں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو بروقت موصول ہو سکیں